اسلام علیکم ویلکم سالے پر انسیکلو پیڈیا اس ویڈیو میں ہم ایک ریشو ریلیٹڈ پرابلم کریں گے جو گورنر سندھ آئی ٹی ٹیسٹ میں ہم سر سر ریپیٹ ہو رہے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں تو یہ بھی پرابلم آپ کے لئے خاص ہو سکتا ہے کیونکہ میت کے کسی بھی پورشن میں یہ جو کشنیں وہ آ سکتا ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری ہماری ویڈیو ہے جو آپ ہماری چینل سے دیکھ کے میت کی فل تیاری کر سکتے باقی گورنر سندھ ٹیسٹ میں جو بھی پرابلم آئے ہیں وہ بھی ہماری چینل پر اپلوڈڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ کے اپنی اچھی طرح سے تیاری کر سکتے اس ملا کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کلپ ہیڈ 3 بوائز اینڈ 5 گلز دیوریگا ممبرشیپ ڈرائیڈ دی سیم نمبر آف بوائز اینڈ گلز جوائن دی کلپ ہاو مینی میمبرس ڈرز دی کلپ ہیڈ ناو اف دی ریشو آف بوائز تو گرن ایس ثری ریشو فور ایک کلپ میں تین لڑکے اور پانچ لڑکیاں تھی ممبرشیپ کے دوران جتنے بوائز آئے جتنے نیو بوائز آئے اتنی ہی نیو گلز آئیں تو اب کلپ میں کتنے ٹوٹل میمبر ہیں وہ ہم نے معلوم کرنا ہے جبکہ بوائز تو گلز جو ریشو ہے وہ تھری ریشو فور ہے یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دوری ممبرشیپ ڈرائیو ایک جنہی بوائز اور گلز نے مانا سیم نمبر آف بوائز اور گلز نے کلپ جوائن کیا اسے جنہ میں رکھ لیں سولیشن دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بوائز کلنے ہیں پہلے تین تھی پھر ممبرشیپ کے دوران نیو آئے تو اسے ہم نے ایکس کانسیڈر کیا ہے اور اسی طرح گلز جو ہیں وہ بھی پہلے پانچ تھیں اور اب نیو آئیں تو وہ ایکس کانسیڈر کیا اب دونوں میں ایکس کیوں کیونکہ سیم نمبر آف بوائز انگرس نے کلپ جوائن کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے درمیان جو ریشو ہے وہ کتنا ہے تھری ریشو فور ہے تھری پلس ایکس جو کہ بوائز ہیں اور فائی پلس ایکس جو کہ گلز ہیں ان کے درمیان بھی ہم نے یہ ریشو کی فارم میں لکھے تھری پلس ایکس ریشو پائی پلس ایکس اور اسے برابر نہیں ہے تھری ریشو فور اب انہیں اگر فریکشن کی فارم میں لکھا جائے تو فرز جو ہوتا ہے ریشو کی ایک سائیڈ والا وہ اپا اوپر رکھا جاتے ہیں تھیک اور دوسرا وہ بانکھی نیچے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح کیا تھری ریشو فور ہے اسے لکھا تھری اپا فور اب انہیں بس سیمپلیفائی کرنا ہے کہ کراس ملٹیپلیکیشن تین جو ہیں یہ نیچے والے سے ملٹیپلائے ہو گئے اور فور جو ہیں یہ اوپر والوں سے ملٹیپلائے ہو گئے انہیں سیمپلیفائی کیا تین کو پائن سے زرب دیا تو پندرہ تین کو ایکس سے زرب دیا تو تھری ایکس اور چار کو تین سے زرب دیا تو بارہ اور چار کو ایکس زرب دیا تو فور ایکس جو کانسٹنٹ ہے انہیں برابر کے ایک سائیڈ کر لیا تو ادھر بارہ جو ہیں یہ پلس کی ہیں اس سائیڈ آئے تو مائنس کی ہوگئے ٹھیک ہے اور 3x ادھر پلس کی ہیں تو اس سائیڈ آئے تو مائنس کی ہوگئے اور پندرہ میں سے بارہ میں باقی 3 بچے ٹھیک ہے اور 4x میں سے مائنس کی ہے 3x تو باقی x بچا مانا x کی جو value ہے وہ 3 ہے دونوں cases میں x کی جو value ہے وہ 3 ہے مانا membership کے دلان جو boys اور girls آئے وہ 3-3 ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ total member کتنے ہیں تب بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی معلوم کرنا ہو کہ boys کتنے ہیں تو بس x کی value پڑ کرتے جائیں گے 3 اور x کی value کیا ہے 3 تو کنے ہوئے 3 اور 3-6 مانا اب جو boys ہیں وہ 6 ہیں اور اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کتنی girls ہیں تب بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں 5 پلس x x کی value کیا ہے 3 ہے تو 5 اور 3-8 مانا girls جو ہیں اب وہ 8 ہیں اور boys کرنے ہیں 6 اب total members کرنے ہیں یہ ہم نے اصل میں معلوم کرنا ہے تو وہ 14 کیونکہ 6 6-6 اور 8-14 امید ہے کہ یہ problem آپ کو ضرور سمجھایا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو comment کر کے پوچھ شکتی ہیں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ازاز شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو ملتا ہے نئی ویڈیو میں خدا حافظ ملتا ہے نئی ویڈیو میں ملتا ہے نئی ویڈیو میں